لگاتار یہاں ہندو بربرتہ کے خلاف اب سڑکوں پر اتر آئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہزاروں ہندو سڑکوں پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں جو تصویریں بانگلہ دیش سے سامنے آئی ہیں بربرتہ کی اس کے خلاف آنترم سرکار ہنسا روکنے میں اب تک ناکام رہی ہے اور کئی زلوں میں ہندووں نے پردرشن کیا ہے بانگلہ دیشی ہندو جو الپسنکلک ہے وہ سڑکوں پر اتر ہیں اپنے حق کی آواز اچھانے کیلئے کیونکہ لگاتار حملے ہو رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اتیا چار کی خلاف اب آکروش سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے گوپال گنج بانگلہ دیش کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر اب انصاف کی مان کر رہے ہیں ہزاروں ہندو پردرشن کر رہے ہیں اور مان یہی ہے کہ انترم سرکار اس اور دھیان دے کیونکہ ابھی تک ہنسا کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں تصویریں سامنے آتی رہی ہیں تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو لگتار ہم بانگلہ دیش کے الگ الگ حصوں سے جہاں پر گوپال گنج ہو چاہے وہ الگ الگ حصے ہو بانگلہ دیش کے جو اتیا چار کی حدے ہے وہ پار ہو چلی ہے لہٰذا حالات یہ بن گئے ہیں کہ دیش کی گرہ سلاکار کو معافی مانگنی پڑ رہی ہے اور اس ویکار کرنا پڑ رہا ہے اوپنلی کی ہم سرکشہ دینے میں ناکام رہے ہیں تو وہی تصویر جو ہے تصویر جو ہے ہندووں کی وہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو جگہ جگہ پردیشن کر رہے ہیں سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں ساتھ یہ اپنے آپ میں تصویریں پریشان کرنے والی ہے دیش کے الگ الگ حصوں سے جہاں پر جس طریقے سے تصویر بتا رہے ہیں آپ کو ہم وہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ آخر بانگلہ دیش میں حالات کیا دکھائی دے رہے ہندووں کو لے کر کے جہاں پر ہندووں کو سڑکے پر اتر کر کے یہاں پر ناراضگی ظاہر کرتے پردیشن کرنا پڑ سرکشہ کی مانگ کرنے پڑ رہی ہے تو یہ تصویر بانگلہ دیش کے گوپال گنج علاقے کی ہے جہادیوں کے بربرتہ کے خلاف ہزاروں ہندو سڑکوں پر اتر گئے ہیں یہ پردیشن کاریوں کی اور سے پدرویوں کے خلاف موچا کھول دیا گیا ہے ہنسہ کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں ساتھ ہی یہ مانگ کر رہے ہیں کیاکہ ان کو آخر کیسے بربرتہ سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے سرکشہ کب تک ملے گی جس طریقے سے بانگلہ دیش کے الگ الگ حصوں میں پردیشن ہو رہے ہندوؤں کی اور سے درسل بیتے کچھ دنوں میں بانگلہ دیش کا درسل یہی حال ہے جہاں پہ دنیا بھر کے کئی دیش ایسے ہیں جو ان تصویروں کو دیکھ کر کے چندہ ظاہر کر رہے ہیں پردیشن کیا جا رہا ہے چاہے برچن ہو چاہے امریکہ ہو چاہے نیویورک سرڑ کے ہوں اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم تو بھارت میں بھی تمام جنیتا ہے تمام جن جگہ ہے وہاں پہ نارے بازی کی جاری ہے پردیشن کیا جا رہا ہے چندہ ظاہر کی جاری ہے کہ آخر بانگلہ دیش کے بھوشے میں صرف بھائے کیوں ہے چندہ کیوں ہے دوسری تصویر بانگلہ دیش کی نرائل علاقے کی ہے یہاں ڈی ایم دفتر کے بعد ہزاروں کی سنکھیاں میں ہندو سمودائے کے لوگ جمع ہو گئے اور نارے بازی کی جاری ہے تو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں نرائل کی جو بانگلہ دیش کے ڈی ایم کارالے کے بعد کی تصویر ہے یہاں پر ڈی ایم کارالے کے باہر جو ہزاروں ہندو ہیں وہ یہاں پر کٹے ہوئے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں جگہ جگہ پر یہی حال ہے جہاں پر ہندووں کو جو بھی اپنے آس پاس کے علاقے مر رہے ہیں جو ذمہ دار لوگوں کی دفتر دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر جا کر کے جو ہندو ہیں پردرشن کر رہے ہیں ویروت جتا رہے ہیں ساتھی ساتھ سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں سرکشہ درسل اس لحاظ سے کیونکہ بانگلہ دیش کے جو اپدربی ہے اپدربی بلکہ ان کو میں آتنکی کہوں گی نرسنگھار کرنے والے کہوں گی ان کی یور سے جانبوچ کر کے ہندو بستیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں ہندو گاؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کرتے ہوئے محلاؤں کی آبرو کو یہاں پہ نستی نابود کیا جا رہا ہے ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں گاڑے توڑی جا رہے ہیں ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں ہملے کیے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے حالات پورے بانگلہ دیش میں دکھائی دے رہے ہیں تو دو الگ الگ علاقوں کی تصویر آپ کو نامی کا نے دکھائی اور گائے باندھا جو کور علاقہ ہے بانگلہ دیش کا وہاں سے بھی اسی طرح کی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں جو ہندو ہے سڑکوں پر اُتر کر ویروت درچ کر آ رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں اور اپنے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ نئی سرکار آ چکی ہے انترم سرکار آ چکی ہے لیکن اس دوران بھی ہنسا کی تصویریں عام ہو گئی ہیں بانگلہ دیش میں لگتار ہندووں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو آگ کے عوالے کیا جا رہا ہے یہاں تک کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بیکنوار کرنے کی تصویریں سامنے آئی ہیں ہندو لگاتار اب پردرشن کر رہے ہیں مخار ہو کر الگ الگ جگہوں سے تصویریں آ رہی ہیں گائے باندھا بانگلہ دیش کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں تین الگ الگ جگہوں پر ہندو بڑی سنکھیا میں ہزاروں کی سنکھیا میں اب سڑکوں پر اُتر آئے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ آخر نئی سرکار کر کیا رہی ہے تو تصویریں حیران کرنے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں بانگلہ دیش کی سرکار بھل ہی مافی مانگ رہے ہیں لیکن جہادیوں پر بانگلہ دیش کی اندرم سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پنچہ گڑ سے لے کر تمام علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے گھروں کو آکے حوالے کر دیا گئے جانبوچھ کے ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے ٹارگٹ کیا جا رہا اور سرکار جو ہے صرف مافی مانگ کر کے اپنی زمیداری سے بچ رہی ہے لیکن جبکہ تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو پنچہ گڑ کی ہم پنچہ گڑ بانگلہ دیش کی جہاں پر پدرویوں نے ہندوؤں کے گھر کو آکے حوالے کر دیا ہے دیکھیں پورے کے پورے جو کالنی ہے اس کو آکے حوالے کر دیا گیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ گرہ سلاکار کو سامنے آ کر کے مافی مانگنی پڑ رہی ہے اور اس ویکار کرنا پڑ رہا ہے کہ ہندوؤں کو سرکشہ دینے میں ان کی سرکار ناکام رہی ہے جو انترین سرکار ہے ان کی یوڑ سے مافی مانگی جا رہی ہے لیکن صرف کیا مافی مانگنے سے بات بن جائے گی کیا جو زندگیہ چلی گئی کیا وہ لوٹ کر کے آ جائیں گی یہ تصویریں دکھا رہے ہیں ہم جو حیران کرنے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں وہ یہاں پر جو بتانے کے لئے کافی ہے حالانکہ جو تصویر دکھا رہے ہیں تصویر شیوباری کی جہاں پر شیوباری میں ہندوؤں کا پردرشن دکھائی دے رہا ہے اس کے پہلے ہم نے دکھایا آپ کو نریل کا علاقہ گائی باندھا کا علاقہ دکھا رہے ہیں آپ کو شیوباری کا یہ علاقہ کھلنا کا علاقہ تو دیکھیں جو کھلنا کا علاقہ ہے کھلنا بانگلہ دیش کی ہے جہاں پر شیوباری میں ہندوؤں کی اور سے پردرشن کیا جا رہا ہے سلکشہ کی امانگ کی جا رہی ہے ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے اور پوری دنیا یہ تصویر دیکھ رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے چنتہ ظاہر کر رہی ہے کہ آخر ایسا کب تک چلے گا آخر یہ اپدرہ بھی کب تک کھلے آم بانگلہ دیش میں گھوم گھوم کر ہندوؤں کو ٹارکٹ کرتے رہیں گے ان کے گھر کو آکے حوالے کرتے رہیں گے ان کی جان اتنی سستی کیوں ہو گئی ہے بانگلہ دیش میں یہ سوال بنا ہوا ہے اور شاہد یہی وجہ ہے کہ جو ہندوؤں بانگلہ دیش میں جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر کے پردرشن کر رہے سالونی ملکل تصویریں ہم لگاتار دکھا رہے ہیں اب گوپال گھنج بانگلہ دیش کی یہ تصویریں دیکھیں مہیلائی بھی سڑکوں پر اتری ہوئی ہے اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہندوؤں کو جینے کا حق نہیں ہے یہ بڑی بات ہے تصویروں کے ذریعے وہ سوال کھڑے کر رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ آخر بانگلہ دیش میں کیا ہندوؤں کو رہنے کا حق نہیں ہے ہزاروں ہندوؤں کا یہ ویروت پردرشن آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں لگاتار اب اپنی آواز بلند کر کے حق اپنا مانگ رہے ہیں رہنے کا حق مان رہے ہیں جینے کا حق مانگ رہے ہیں مانگلہ دیش میں مانگلہ دیش میں آنترم سرکار نے کامکات سمحال لیا ہے ستہ تو سمحال لی لیکن آپ کو یاد ہوگا شیخ حسینہ کے خلاف جو محیم چھیڑی گئی تھی وہ آرکشن کو لے کر چھیڑی گئی تھی اور کب یہ محیم ہندو ویروتھی دنگوں میں تبدیل ہو گئی یہ کوئی سمجھ نہیں پایا اور ابھی جو نئی سرکار ہے محمد یونیس کی سرکار وہ صرف مسلم کٹرپنتیوں کے ہاتھوں کی کٹ پھتلی بنتی نظر آرہی ہے کیونکہ ابھی بھی وہاں سے اسی طرح کی تصویریں ہندووں کو ٹارگٹ کرنے کی تصویریں سامنے آرہی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بانگلہ دیش میں کیوں نہیں رک رہا ہندووں کا نرسنگھار دنگائیوں پر کیوں ایکشن نہیں لے رہی یونیس سرکار ستہ سنبھالنے کے بعد کیوں خاموش ہو گئے محمد یونیس بانگلہ دیش میں ستہ کے کماند سنبھالنے والے محمد یونیس کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا ہے دیش میں ہندو بھی رودی ہنسہ جاری ہے لیکن یونیس سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے محمد یونیس کے پاس ہے تو صرف زبانی جمع خرق جس کا کوئی پائیڈا در کے سائے میں جی رہے بانگالی ہندووں کو نہیں مل رہا ستہ کی کماند سبھالنے سے پہلے ہی یونیس نے خود کو داروادی دکھانا شروع کر دیا تھا ہندو بیروڈی ہنسہ تو اپنی جگہ ہے لیکن سرکار کے کماند سبھالتے ہی یونیس کا ایک اور روپ دیکھنے کو مل رہا ہے بانگلہ دیش میں یونیس کے خلاب کئی ماملے درج ہیں لیکن اب ان کے ستہ پرمخ بننے کے بعد ایک ایک کر سارے ماملے ختم کیے جا رہے ہیں محمد یونیس اب تک دو ماملوں میں بری ہو چکے ہیں کرپشن کے کیس میں برشوچار ویروڈی آیوگ انہیں بری کر چکا ہے ویڈھاکا کی عدالت نے بھی دوسرے ماملے میں انہیں رہت دے دی ہے شرم کانونوں سے جڑے کیس میں تین سہیوگیوں کے ساتھ بری کر دیا گیا ہے مطلب صاف ہے ستہ میں آتے ہی محمد یونیس کا چہرہ بدل گیا پہلے انہوں نے کٹ اور پنچیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے پھر اپنے خلاف جاری مقدموں کو نپٹانے میں جڑ گئے لگتا ہے بانگلہ دیش میں شانتی ستھاپت کرنا ان کے ایجنڈے میں کافی پیچھے ہے اب سوال ہے کی آخر یونیس کا نام انترم سرکار کے مکھیا کے روپ میں کیسے سامنے آیا وہ کیا خاص بات ہے جو دیش سے باہر رہ رہے یونیس کو آنن فانن میں بلا کر ستہ کی کمان سوپی گئی بانگلہ دیش پر نظر رکھنے والے جانکار لوگ اس گھٹنا کرم پر سوال خڑے کر رہے ہیں اندولنکاری چھاتروں نے یونیس کا ہی نام کیوں لیا دیش سے باہر رہ رہے یونیس ترند کیوں ڈھاکا لوٹ آئے ہیں مسلم کٹر پنسیوں نے بھی یونیس کا سمرتن کیا امریکہ برٹین جیسے دیش بھی یونیس کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں یونیس اپنی سرکار میں کٹر پنسیوں کو کیوں جگہ دی کیا یونیس کو تختہ پلٹ کی ساجش کی جانکاری تھی کیا یونیس سرکار کسی مہا شکتی کی کٹ پتلی ہے ہندو ویرودی ہنسہ کرنے والوں پر نرم کیوں ہے یونیس بھارت کے ساتھ رشتوں پر چپ کیوں ہیں محمد یونیس محمد یونیس نوبل پرسکار وجیتہ ارثشاستری ہیں لیکن کافی برسوں سے وہ بانگلہ دیش سے باہر رہ رہے تھے بانگلہ دیش میں ان کے خلاب کئی مقدمے بھی درچ ہیں ظاہر سی بات ہے ان کا بانگلہ دیش واپس لوٹنے کا کوئی پلان نہیں رہا ہوگا لیکن رات و رات ان کا بانگلہ دیش لوٹ کر سرکار کے کماند سبھال لینا لوگوں کے من میں شک پیدا کر رہا ہے وہیں ہندووں پر ہو رہے اتیچار پر پہلے سخت دکھانا پھر نرم پڑ جانا کہیں نہ کہیں ان کے کٹر پنتھیوں کے ساتھ ان کے رشتوں کے بھی گواہی دے رہا ہے پیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت